ویلکم تو یور چینل انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی سبسکرائب لائک اینڈ کامنٹس یور چینل وڈس اپ کا نمبر آپ لوگوں کے پاس گیون ہے جس قسم کی نیڈ ہو سوپٹویر کے مطالق تو آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا اٹوکیٹ کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ایٹ ہے جس میں ہم دو کمانڈ ڈسکس کریں گے ایک اے ریکمانڈز اور دوسرا ہے ملٹیپل لائن کمانڈز تو آئیے چلتے ہیں اٹوکیٹ کو اوپن کرتے ہیں اپنی کمانڈز کو اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی سی بنی ہوئی ایک فائل میں نے اوپن کی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں پہلے ایک ریکٹینگل بنا لیتا ہوں چھوٹا سا ایک ریکٹینگل یہ میں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکٹینگل میرے پاس ایک روز اینڈ کولمز میں مطلب سینڈو سینڈ یہ ریکٹینگل آجائے اگر آپ اس ریکٹینگل کے بار بار کوپی بنائیں گے تو مطلب اس میں کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوگا سنٹر ٹو سنٹر ڈیسٹنس یہ پروپر طریقے سے نہیں آئے گا تو اس کے لئے ہم کمانڈز کرتے ہیں اٹوکیٹ میں اے آر انٹر اے آر انٹر کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس دو اپشن ہیں ایک ہے ریکٹینگلر ایرے اور دوسرا ہے پولر ایرے پولر ایرے ہم مطلب جو ہمارے پاس ایک ریکٹینگل میں چاہیے ہو جو شیپس ہو تو اس کے لئے ہم اپلائی کرتے ہیں اور پولر ایرے جو سرکولر وغیرہ میں ہمیں کچھ چیز چاہیے ہو تو اس کے لئے اپلائی کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس لکھی ہوئے روز روز کو میں گریز بھی کر سکتا ہوں مجھے چھے روز چاہیے یہاں پر کولمز ہیں مجھے فر ایکزامپل فائیف کولمز چاہیے اور یہاں پر آف سیٹ مطلب سنٹر لیا آپ کو کدنا چاہیے ایک روز میں یا ایک کولم میں پہلے ہے روز آف سیٹ میں دیتا ہوں اس کو تری فیٹ میں دیتا ہوں اور اس کولم میں میں اس کو دیتا ہوں مطلب اس میں دو فیٹ چاہیے تو یہ اس کو میں نے دے دیئے اب یہاں پر ہے select object آپ جس object پر یہ اپلائی کرنا چاہتے ہو اس کو select select object یہاں سے object select کر لیا اس کے بعد enter اب ہو بہ ہوئی یہ چیز میرے اس rectangle پر اپلائی ہوگی پہلی میں اس کو preview دیکھنا چاہتا ہوں اب یہ preview میں یہ clear یہ واضحہ نظر نہیں آ رہی ہے تو میں اس کو modify کر رہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مطلب اس میں میں hop set اس کو increase کر دیتا ہوں اس کو بھی میں increase کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے increase کر لیا ٹھیک ہے اب دوبارہ میں اس کو دیکھ رہے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ دیکھ رہے یہاں پر جو ہے آپ کے ساتھ جو distance بن رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ مطلب ابھی بھی یہاں پر واضحہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں یہ اور بھی میرے ساتھ واضحہ پھر modify پہ چلے جاتا ہوں روز کو میں اور بھی increase کر دیتا ہوں پانچ پیٹ اس کو میں increase کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ پریویو دیکھ لیں دیکھ لیں اب یہ accept ٹھیک ہے تو یہ یا آپ دیکھ رہے ہو یہ same to same جو آپ کے پاس rectangles ہے اسی کی same to same یہاں پر آپ میں روز بن گئے یہ پانچ کولمز ہو گئے اور یہ seven روز اس میں آگے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کو آپ apply کروگی next ہے ہمارے پاس اس کو میں remove کر لیتا ہوں select all next ہے ہمارے پاس اسی میں ہے commands یہاں پر for example circle میں نے draw کی line draw کر دی ٹھیک ہے یہ commands array are enter اب یہ polar option جو ہے یہ maximum آپ جب circular stair بنائیں گے تو اس میں بھی یہ آپ کا کام آئے گا یہ commands ٹھیک ہے تو یہاں پر میں erase کر لی ہے یہاں پر select object میں چاہتا ہوں کہ line میرے پاس multiple ہو جائے میں line کو select کر لیا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے میرے پاس 10 copy بنج جائیں 360 پر ٹھیک ہے اور اس کا مطلب مجھے center point کون سا لینا ہے center point یہ center point ہے میں اس center point کے گرد آپ یہ circle 10 حصوں میں divide ہو جائے preview preview پر آپ دیکھنا چاہتے ہے ٹھیک ہے اوکی یہ میرے پاس circle میں lines لگ گئے ٹھیک ہے یہ commands آپ جب steer بنائیں گے circular shape میں تو سی ٹائم بھی یہ commands آپ لو apply کر سکتے next command جو ہے multiple line multiple line کے لئے جو command ml enter ml enter کے بعد specify first point ٹھیک ہے specify first point second point اب یہ line دیکھ رہے آپ جس length میں آپ line چاہی ہو ٹھیک ہے اس length میں یہ آپ کے پاس multiple line draw کر رہے اس طرح ہم offset لیتے ہیں تو وہ line option line command سے پھر ہم offset لیتے 9 9 یہ ہم پر direct آپ کے پاس multiple line میں یہ option ہے کہ at a time یہ two lines آپ کے پاس یہ draw کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارا lecture آج یہ تک تھا کسی بھی point کہ آپ پوچ سکتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے lecture میں اوکے اللہ حافظ